بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو خواتین و حضرات سلطان محمد خان اول کی انتھک محنت اور کوشش سے خلافت عثمانیہ ایک دفعہ پھر اپنی عظمت رفتہ کی جانب گمزن تھی کہ اچانک سلطان محمد خان جو کہ کیسر قسطنطنیہ سے ملاقات کر کے واپس آ رہا تھا کہ راستے میں ہی انتقال کر گیا سلطان محمد خان اول کے وفات پاتے ہی کیسر قسطنطنیہ نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے سلطان محمد خان اول کے بائی مصطفیٰ جو کہ اس کے پاس قیام پذیر تھا کو تخت حاصل کرنے کے لیے عبارہ اور اسے فوج دے کر سلطنت عثمانیہ کے یورپی علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے بیج دیا یہ دے کر بہت سے سپاہی بھی شہزادہ مصطفیٰ سے آ ملے جس سے اس کی طاقت دگنا ہو گئی خواتینوں حضرات میں ہوں توقیر مذر گبشہ و توقیر مذر میں خوش آمدی جب سلطان محمد خان اول نے وفات پائی تو اس کے تین بیٹے تھے سب سے بڑا بیٹا مراد خان تخت کا امیدوار تھا وہ دارل حکومت سے بہت دور اشیق کوچک کا گورنر تھا یوں لگتا تھا کہ سلطنت میں بغاوت پھیل جائے گی کیونکہ دارل حکومت میں کوئی بھی شہزادہ موجود نہیں تھا لیکن وزیر سلطنت نے سلطان کی وفات کی خبر کو چھپا دیا اور یوں سلطنت کے امور سلطان محمد خان اول کے ساتھ ہی چلتے رہے مراد خان کے تخت نشین ہوتے ہی سب سے بڑا مسئلہ مصطفیٰ کی بغاوت تھی جو اس نے کیسر کے امام پر برپا کی تھی سلطان مراد نے سب سے پہلا کام یعنیچری فوج کو بایزید پاشا کی قیادت میں یورپی علاقوں میں بیجا جو اس وقت سخت بدامنی کا شکار تھا مصطفیٰ کے ساتھ جنگ میں سلطان مراد کے لشکر کو شکست ہوئی اور سپاہ سلار بایزید پاشا میدان جنگ میں مارا گیا یہ فتح حاصل کر کے مصطفیٰ کے حوصلے بلند ہو گئے اور وہ باس فورس سی کو پار کر کے ایشیعی علاقوں میں داخل ہو گیا اور اب دارالحکومت اس سے چند سو کلومیٹر کے فاصلے پر تھا یہ صورتحال دیکھ کر سلطان مراد نے خود فوج کی قیادت کی اور مصطفیٰ کے لشکر کو شکست دیتا ہوا اسے دوبارہ یورپی علاقوں میں دھکیل دیا اور گیلی پولی پہنچ گیا یہاں وہ قلعہ بند ہو گیا اور سخت لڑائی کے بعد گرفتار ہوا اور اسے شہر میں سرعام پھانسی دے دی گئی اس مسئلے سے نپنے کے بعد مراد خان جو کہ ایک حوصلہ مند اور عالی حمد سلطان تھا کیسر قسطنطنیہ کی سازشوں سے تانگ آ کر اس نے قسطنطنیہ فتح کرنے کا ارادہ کیا اور اس شہر پر حملہ آور ہو گیا جون چودہ سو بطالی اسوی کو سلطان فوج لے کر قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوا یوں لگتا تھا کہ اب قسطنطنیہ کی فتح میں چند گینٹے باقی رہ گئے ہیں اور سلطان مراد خان کی فوج شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرنے لگی مصطفیٰ کے باغی ہو جانے اور بروسہ کے محاصرے کی خبر ملی مزید یہ کہ سلطان مراد خان کی فوج بھی شہزادے کے ساتھ مل گئی ہے یہ خبر سن کر سلطان مراد خان نے اشہ کوچک کے مسئلے کو ضروری جانا اور شہر قسطنطنیہ میں داخل ہونے کی بجائے واپسی کا فیصلہ ہوا اور یوں اپنے دادا بایزید یلدرم کی طرح سلطان مراد خان بھی این اسی وقت واپس پلٹا جہاں فتح ہونے میں کوئی قصر باقی نہ رہ گئی تھی سلطان مراد خان فوج لے کر واپس اشہ کوچک آیا اور مصطفیٰ کے ساتھ جنگ کر کے اسے شکست دی اور مصطفیٰ کو گرفتار کر کے اسے قتل کر دیا اس کے بعد ایک سال تک سلطان مراد خان اشہ کوچک میں ہی مقیم رہا اور یہاں سترت کو مضبوط بنایا اس کے بعد وہ یورپ واپس آیا تو قیسر قسطنطنیہ نے انہیں تیس ہزار ڈکٹ خراج دے کر صلح درخواست کی سلطنت میں امن قیم ہو گیا لیکن یہ امن زیادہ عرصہ قیم نہ رہ سکا اور پورا یورپ سلطنت عثمانیہ کو صفحہ ہستی سے مٹھانے کے لیے متحد ہو کر آگے بڑھا اور یوں لگتا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کا وجود اب باقی نہیں رہے گا کیونکہ سلطان مراد خان بھی لڑائیوں سے دل برداشتہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا اور اپنے بیٹے محمد خان دوم کو سلطان بنا کر خود صوفیوں کی مجلس میں شامل ہو گیا لیکن ایک واقعہ نے اسے واپس تخت پر آنے اور مقابلہ کرنے کا موجب بنایا واقعہ کیا تھا؟ تین لاہ کے اسائی لشکر اور ساٹھ ہزار عثمانیوں کا مقابلہ اور جرت اور بہادری کی داستان اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے گا تب تک کے لیے آپ اپنے میز بان توقیر مذر کو اجازت دیجئے تینکیو ویر مچ اللہ حافظ